السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چلیئے آج ہم لوگ پڑھتے ہیں زیاد بن ابی کو ان سے پہلے ہم احتالی رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھے تھے سب سے پہلے ان کا نام دیکھتے ہیں اور ان کی پیدائے شفاعت وغیرہ ان کا نام کیا ہے؟ کنیت کے ساتھ ابو المغیرہ یہ نام یاد کر لیں ہم لوگ ابو المغیرہ زیاد بن سمیہ المعروف بی اسم زیاد بن ابی بن اہل طائف مکہ ابو المغیرہ ان کی کنیت ہو گئی اور زیاد بن سمیہ اصل میں یعنی سمیہ کے بیٹے ہیں یہ واحد ایک شخص ہے شاید ہمارے اسمیں جن کی نسبت اپنی ماں کی طرف ہے باپ کی طرف نہیں ہے اور اس کی کارن شاید آپ کو پتہ ہو نہ ہو تو ابھی آ رہا دیکھئے لیکن یہ مشہور کس نام سے زیاد بن ابی زیاد بن ابی اس نام سے مشہور ہے کہاں کے رہنے والے ہیں؟ طائف کے طائف کار کون ہے؟ ایک یہ ہے اور ان کے علاوہ حجاج آئیں گے کل حجاج بن یوسف یہ دونوں طائف کے رہنے والے ہیں اور شاید ان دو کے علاوہ ان دو کے علاوہ اور شاید نہیں ہے کوئی تو طائف کے دو ہیں اور وہ تو آپ لکھ دیجئے زیاد بن ابی اور حجاج بن یوسف یہ دونوں طائف کے ہیں دیکھیں عصر عموی میں نوابغ العرب بلکہ یہ دوہات عرب میں ہیں دوہات عرب وہ دوہات ان لوگ کہتے ہیں جو حج سے زیادہ جینئس قسم کے آدمی ہیں بلکہ اپنے وقت میں بس وہی ہوں ان کے علاوہ ان کے سامنے ٹکر کا کوئی نہ ہو اقل و حکمت میں سیاست میں کوئی نہ ہو تو انہیں کہتے ہیں دوہات داہیہ جسے کہتے ہیں تو دوہات عرب اصل میں چار ہیں ایک معاویر رضی اللہ حوان ایک عمر بن عاصر رضی اللہ حوان اور چونتھے نمبر پر یہ ہے صاحب زیادہ بن عبی نیچے نام آئے گا تو دیکھیں یہ کیا اختب الخطبہ و اشہر السیاسین فیلاصل عموی اصل عموی میں سب سے مشہور سیاست اگر کسی نے کی ہے تو یہ کون بندہ ہے زیادہ بن عبی اس کی پیدائش وفات انہوں نے لکھا نہیں پتہ نہیں کیوں شاید نیچے ذکر کریں گے یہ یہاں پر ہم لوگ لکھ لیں ان کی پیدائش جو ہے ایک ہجری کی ہے ٹھیک اور ان کے وفات جو ہیں کتنے ہجری کی ہے تیرپن ہجری کی چوون ہجرے میں کن کے کن کے وفات ہوئی تھی ففٹی فور میں وفات ہوئی تھی حسان رضی اللہ عنہ کی اور ہوتیہ کی ان دو کی وفات کتنے میں ہوئی تھی چوون میں اور تیرپن میں کس کی وفات ہو رہی ہے زیادہ بن عبی کی ہم لوگ کو یاد رہے گا انشاءاللہ ایک ہجرے میں ان کے پیدائش ہے زیادہ بن عبی کی اور تیرپن ففٹی تھیری میں ان کے کیا ہو جاتی ہے وفات ہو جاتی ہے چلیے یہ بندہ کیا ہے قائد ہے قائدن اسکریون یعنی کہ یہ فوج کا کیا ہے قائد ہے کمانڈر ہے اموی زمانے میں یہ والا بھی پڑھنے ایک ہی مرتبہ کہاں گیا یہاں تک پورا یہاں تک اگرہ ینسبو الہ سفیان یہ ابو سفیان کی طرف منصوب ہے کب منصوب ہو یہ حیط عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو پڑھیں ابھی وفی روایت ان اخرین ایک دوسری روایت میں کہ نسبو الہ عباید ایک رومی غلام تھا اس کا نام عباید تو عباید کی طرف یہ منصوب ہے دو قول ہو گئے ایک تو یہ کہ یہ کس کے بیٹے ہے ابو سفیان کے ابو سفیان کے بیٹے ہے تو ایک قول تو یہ کہ ابو سفیان کے بیٹے ہیں دوسرا قول ہے کہ یہ عباید کا بیٹا ہے عباید کون ہے ایک رومی غلام ہے وکان ابو سفیان یددعی ابو سفیان نے دعویٰ کیا تھا کہاں انہ زیادا ابنہ کہ زیاد اس کا بیٹا ہے ولیکن ولیکن خوفہ من عمر منعہو ان یلحقہو بنسبی لیکن حیط عمر رضی اللہ عنہ کے در نے ان کو اس بات سے روکا کہ وہ ان کو اپنے نسب میں شامل کر دیا زیاد بن عبی کو اپنا نسبی بیٹے بنانے سے اس کو کہا کر دیا روک دیا ابھی اور دیکھیں تھوڑا سا اس کے بعد معاملہ حل ہو جائے گا پورا یہ ہے ایسا لبارت یہ ولد ابھی مکہ اس کی پیدائش کہا ہوئی مکہ میں ابھی ہم لوگ ان اوپر پڑھا کہ یہ بندہ کہاں کا تائف کا اور ابھی آگے یہاں پر مکہ کیا کیجئے گا کچھ مت کیجئے ہم لوگ دونوں یاد کر لیں اس میں فائدہ ہم لوگوں کہ ٹھیک تائف والا رکھیں یا پھر یہ کہ مکہ یاد کر لیں مکہ میں پیدائش بھی ان کی لجاریت فارسیہ ایک باندی ہے فارسی باندی دیکھئے پہلی ہجری میں ان کی پیدائش ہے یہ ہم لوگ اوپر لکھ چکے ہیں امو سمیہ ان کے ماں کا نام سمیہ ہے یہ باندی کہاں تھی حارس بن کلدہ الثقافی کے پاس حارس بن کلدہ الثقافی کے پاس اس کی یہ باندی تھی سمیہ اور سمیہ کے بطن سے یہ زیاد پیدا ہوا اب سوال یہ ہے کس کا باپ ہے کون سفیان ابو سفیان ہے یا پھر ایک عبید جو عبد الرومی ہے وہ بند ہے بہل اختلاف ہے بعد میں جو ہے یہ بندہ جو ہے زیاد بن عبی حیط علی رضی اللہ عنہ کے طرف سے کام کرتا تھا شروع میں اس کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حیط موسیٰ آشاری رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنا کاتب مقرر کیا جب وہ بسرہ کے گورنر تھے پھر بات آگے بڑھی تو حیط علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حیط علی نے اس کو فارس کا امیر بنا دیا پھر بات آگے بڑھتی ہے تو جب حیط علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ختم ہوتا ہے حیط معاوی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تو حیط معاوی ان کو بہت ہی زیادہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح میرے طرف آ جائے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں حیط معاوی رضی اللہ عنہ اور ان کو اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں اور شاید کہ اسی وقت سے یہ ان کے طرف منصوب ہوا ہے ایک قول اور ہے وہ یہ ہے کہ وہ زیادہ کون ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ وہ جو ہے ایک مرتبہ انہوں نے حیط علی رضی اللہ عنہ کے سامنے کہا تھا کہ یہ جو ہے میرا بیٹا ہے تو حیط علی نے پوچھا کہ اب کہہ رہے ہیں آپ پہلے کہاں پہلے کیوں نہیں کہے تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو کھڑے ہیں ان کی ویس میں ڈرتا ہوں وہ کھڑے کون تھے ہیں عمر رضی اللہ عنہ تھے تو بہرحال یہ اختلاف رہنے دیجئے کیا کرنا ہم لوگوں کا ہم لوگوں کو صرف اس میں تھوڑے سا یاد کرنا ہے کہ ابو جن کے بیٹے ہوں چھوڑی ایک طرف بس ان کے پیدائش وفات اور کیا یاد کرنا ہے ان کا ابو مغیرہ ان کے کنیت اور یہ کیا تھا کب پیدا ہوا یہ یہ والا حوالے سنال پہلی صدی حجری پہلی صدی حجری اور کیا یاد کرنا تھا سمیہ ان کے ماں کا نام بس اسمائی نے کیا کہا یہ دیکھئے اسمائی نے کہا تھا دوہات العربی ہمار باتون دوہات عرب کتنا چار دوہات عرب اسمانگینا جینئس قسم کے جو لوگ ہوتے حد سے زیادہ مطلب کہ ان کا فیصلہ فیصلہ ہی ہوتا ہے ایک معاویر رضی اللہ عنہ ہے دوسرا مغیرہ بن شعبہ ہے تیسرا کون عمر بن آس رضی اللہ عنہ اور زیاد لکل کبیرت و صغیرہ ہر بڑے چھوٹے میں اگر زیاد کو ناپا جائے تو اس کی اقل اس کی اقل مندی سب سے زیادہ ہے انہو اسلم فیہدی ابی بکر وظہرت علیہ نجاب مند حداستی یہ اسلام کب لائے بندہ ہے تبو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں اور وظہر علیہ نجاب نجابہ کہتے ہیں کہ اقل مندی جو بچوں میں ایک وہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو ہنہار بروہ کے چکنے چکنے پات ملکہ جو بچہ بعد میں چل کر کے بڑا ہوتا ہے اللہ تعالیہ اسے بہت سے چیزوں سے نوازتے ہیں تو بچپن سے ہی اس کے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آگے چل کر کے کیا بنے گا ایسا ہوتا ہے برحال تو ہنہار بروہ کے چکنے چکنے پات ایک محورہ بلے جاتا ہے وہی والی یہ بھی ہے وظہر علیہ نجابہ مند حداستی کہ بچپن سے ہی جو ہے ان پر بڑائی کے آثار دکھ رہے تھے یہ والی بات جو میں ابھی بتایا تھا اوپر کہ زیاد بن ابھی یہ کاتب سے کن کے پاس ابو موسیٰ اشعری کے پاس ابو موسیٰ اشعری کیا تھے اس وقت بسرہ کیا ملتے یہ کب کی بات ہے یہ والی ہم لوگ لکھ لیں اس کے علاوہ یہ لکھیں سم وَاللہو مُواویzię حیط معاوی رضی اللہ عنہ نے ان کو فارس پر گورنر بنایا تھا اس کے بعد دیکھیں فاللہو معاوی حیط معاوی رضی اللہ عنہ بسرہ کا ان کو گورنر بنایا کب بنایا 45 ہجری 45 ہجری میں اور یہ والی بات دیکھیں یہ خاص بات ہے یقیم فیہا ستت اشہر چھے مہینے یہ رکھتے تھے اقامت کرتے تھے سمم زمم علیہ الکوفہ پھر یہ کوفہ چلے آتے تھے یعنی ان کو جو ہے دو شہروں کا ان کو بنایا گیا تھا بسرہ اور کوفہ کا تو چھے مہینہ بسرہ میں قیام کرتے تھے اور چھے مہینہ کہاں کوفہ میں قیام کرتے تھے یہ بھی لکھ لیں ہم لوگ یعنی یقیم ستت اشہر فی کلیہما فی البسرہ وفی الکوفہ فأصبح بدالک والی العراق کل لہو خمس سنوات پانچ سال پورا پوری عراق پر حکومت کی ہے سمم واللہ الخراسان و سجستان پھر ان کو کیا خراسان و سجستان کی بھی حکومت ملی سم جمعالہو الہن والبحرین و عمان ہن بحرین و عمان سب ان کو دے دیا گیا ولم تزل تلک الولایہ اور یہ گورنری باقی رہی کب تک حتی توفیہ سنہ کہاں تیرپن حجری سلاسیم و خمسین تیرپن حجری تک یہ گورنر ان کی باقی رہی رہی یہ پورا ہم لوگ کو لکھنا ہے عربی مشہور بات یہ آ رہی آگے کہ ان کا ایک خطبہ بطرہ ہے یہ پورا ہے یہاں تک شاید خطبہ بطرہ ان کا مشہور خطبہ ہے بطرہ بطرہ کیوں کہتے ہیں اس کو کیوں کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ وغیرہ کے شروع کیا کچھ خطبے مشہور ہیں ایک خطبہ تو یہ ہے جس کو خطبہ بطرہ کہتے ہیں اسی طرح ایک اور بندہ ہے اس میں کیا نام اس کا صحبان بن وائل اس کو پتہ نہیں ایک خطبہ تھا اس کو کہتے تھے نہیں نہیں صحبان بن وائل کی بات نہیں ہے ایک سوال یہ تھا انٹیے کا کل خطبتن خلط میں القرآن الكریم یعنی ایک ایسا خطبہ جس میں قرآن کریم سے جو خالی ہے اس میں قرآن کریم کا ایک بھی آیت وغیرہ نہیں جوڑا گئے تو اس کو کیا کہیں گے تو اس کے کہتے ہیں شوحہ کیا کہتے ہیں شوحہ کل خطبتن خلط میں القرآن الكریم تو اسے کیا کہتے ہیں شوحہ اور یہاں جو خطبہ بطرہ ہے اس بطرہ کا مطلب کیا ہے بطرہ کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بغیر بسم اللہ کے بغیر منی الحمدو بس یوں ہی جا کر تقریر انہوں نے شروع کر دی اور کب کیا تھا اور کہاں کیا تھا یہ بھی ہم لوگ کے لئے قابل ہے یہ ہے بسرہ کی بات ہے یعنی خطبہ بطرہ کہاں دیئے تھے انہوں نے بسرہ ایک بات ہوئی اس کے بعد کب کی بات ہے جب یہ حیث معاوی رضی اللہ عنہ کے جانب سے گورنر بن کر آئے تھے اور یہ واقعہ کب کا ہے پینتالیس اجری کا یہ بات ہے یہ بطرہ بطرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں بسم اللہ نہ الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہے بچھچے آ کر انہوں نے تقریر شروع کر دیا اور یہ والی عبارت دیکھیں پوری اما بعد یہ پوری عبارت ہے اسے یاد کرنا ہم لوگوں کو فوجبا لها الناس فمنهم من ادعنا لها خائغا ومنهم من اثنا متملقا ومنهم من حاول الانکار ولکن سیاست الزیاد العملی لم تلبث ان بینت للناس انہو جاد غیر حازل فی ما عالم من النزیر یہ خطبہ اسے یاد کرنا ہم لوگوں اما بعد یہ والی بات اس کے یاد کرنا اما بعد فان جہات الجہلا و صلاة العمیہ ایک یہ والی یاد کرنا اور حجاج کا بھی یاد کرنا تھوڑا سا خطبہ ہم لوگوں وہ جو کہتا تو یہ والی بات اتنا سا لیکھ لیں ہم لوگ کام دے گا اور خطبہ بطرہ کیوں کہتے ہیں وہ اللہ بھی لیکھ لیں یہ والا کہ بسم اللہ رحمد اللہ سے خالی اور کب دیا تھے اس نے پہتاریس اجری میں یہ والی بات بھی یہ ہے کہ یہ پہلا شخص ہے جس نے حکم عرفی اسلام میں حکم عرفی کا اعلان کیا ہے اپنے مشہور خطبے میں جو خطبہ مشہور کس سے ہے خطبہ بطرہ سے خطبہ بطرہ کو بطرہ کیوں کہتے ہیں اس لیکے اس نے بغیر حمد اللہ کے شروع کر دیا قیمت الخطبہ البطرہ خطبہ بطرہ کی قیمت کیا ہے دیکھئے کتنی قیمت لگاتے ہیں السیاسہ ہادي ہی الخطبہ خطبہ ہی اشبہ شيء بالتصریحات الوزاریت الحضارت من حیث ابانتها عن اغراز الحکم الجدید ومذاہبه ووجوہ المنافع والاسلاح فيه رمی فيها سیہاد الى قمع كل ثروت وفتنة وحمل سیاسی اعتبار سے کیا ہے کہ یہ خطبہ جو ہے بہت ہی اس میں کیا ہے جو تحذیب و تمدن کے اعتبار سے اگر کہیں وزارت چل لئی ہو تو اس میں اس کی صراحت کی گئی ہے کہ کس طرح کر سکتے ہیں من حیث ابانتها یہ چیز واضح کر دی گئی ہے نغراز الحکم الجدید ومذاہبه کہ اب جو نئے جو ہم آ رہے ہیں تو ہم کس طرح سے حکومت کریں گے نئے طرح سے حکومت کی بنا انہوں نے ڈالی ہے اس کے مقاصد کو بیان کیا اور اس میں کیا منفعات ہے کیا اصلاح ہے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے کوئی فتنہ اتنا نہیں چلے گا ہم سب کو توڑتا لکھ رکھ دیں گے اور اسی طرح لوگوں کو ابھارا انہوں نے کس بات پر بات مانو اس نے کہا دیا تھا کہ دیکھو رات میں کوئی گھر سے باہر مت نکلنا اگر نکل گئے تو ہم اڑا دیں گے اور یہ اڑایا بھی بہت سو کو پہلے تو یہ بات کیا کرتا ہے دین کی ہی بات کرتا ہے کہ اگر تم اس سے نکلو گے تو ہم تمہیں یہ کر دیں گے اور پھر ارخی میں جاگر کہتا ہے کہ تم اگر بات نہیں مانتے ہو ان کے سیاد کو بتا دیتا ہے کہ اگر یہ گلتی کرو گے یا کچھ کرو گے تو پھر معاملہ بگڑی آئے گا اگر اصلاح اب لاشت میں یہ اصلاح کی بات کرتا ہے اپنے خطوے میں اور کہتا ہے اور اس میں کیا ہے کس چیز کو وسیلہ بناتا ہے شدت کو کہ بس آخری پوزیشن میں پہنچا دیں گے شدت قصوت بلکہ عنف تک بھی جا سکتا ہے یعنی زیادتی کرنے پر عنف سے بھی عنف مطلب وہی زیادتی کرنا وتجاوز الحدود فی اور اس میں حدود کو بھی آگے بڑھا سکتا ہے آیت عمر بن عاصرزی اللہ عنہ انہوں نے کیا کہا تھا ان کے بارے میں یہ پوری بات ہم لوگ کے لکھنے کا قابل ہے یہ قابل کا لکھیں گے ہم لوگ عمر بن عاصرزی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا لِلَّهِ دَرُّ لَوْ كَانَ أَبُوهُ مِنْ قُرَيْشٍ لَسَاقَ الْعَرَبَ بِعْصَاهُ عِنْدَمَا سَمِعَ خُطْبَتَهُ مِنْ حَضْرِ مَوْتِ جب حضر موت میں عمر بن عاصرزی اللہ عنہ اس کا خطبہ سننا تو انہوں نے کیا کہا لِلَّهِ دَرُّ وَاللَّهِ کیا بات ہے اگر اس کے ابو قُرَيْشِ ہوتے تو یہ پورے عرب کو اپنے کیا اپنے لاتھی سے حکاتا اتنی زیادہ انٹلیزنٹ آدمی تھا جینئیس قسم کا آدمی تھا کہ انہوں نے یہ عبادت کہی تھے اگر اس کے ابو قُرَيْشِ ہوتے تو آج حکومت اس کی ہوتی کسی اور کی تو ہو ہی نہیں سکتی بہرحال ان کے ابو تھے ویسے قُرَيْشِ کیا تھے وہ حضر ابو سفیان رَعَا أَنَا الْإِسْلَامَ لَيَنَالُ إِلَّا بِالْقَسْوَةِ السَّاهِرَةِ رَعَا أَنَا الْإِسْلَامَ لَا يُنَالُ إِلَّا بِالْقَسْوَةِ السَّاهِرَةِ اس کا جب سے تنمتی ہوگا رَعَا سمجھتا یہ ہے کہ اَنَا الْإِسْلَام لَا يُنَالُ إِسْلَام لَا يُنَالُ لَا يَنَالُ حاصل نہیں کرتا مگر قصوت سے نہیں بھائی مجھے نہیں سمجھنا کیا کہنا چاہ رہے ہیں وَاللَّهُ عَلِقِنُ عَلَيْهِ فَارَسِ یہ والی بات میں اوپر ہم لوگ بتایا تھے کہہ تعلی رضی اللہ عنہ نے اس کو فارس کا کیا بنایا تھا گورنر بنایا تھا اول من قطب فِالْمَثَالِب مثَالِب میں سب سے پہلا جس نے لکھا تو یہی بندہ ہے مجھے پتہ نہیں کسی ساتھ نے لکھایا کہ اس کی ایک کتاب حل مسالب کے نام سے تو یہ والا لکھیں تو لکھ لیں ان کی ایک کتاب حل مسالب کے نام سے اب یہ بات یہاں پر آگئی حالانکہ یہ بات جو ہے کس کے بارے میں ہے تعلیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ انہوں نے کس کو کہا تھا ابو الاسدو علی کو اور ابو الاسدو علی نے پھر جا کر اکھٹا کیا کہیں پر حجاج بن یوسف کا نام آئے گا برحال اب یہاں پر زیاد بن ابی کا نام آگیا کیا یاد کیجئے گا جو بھی یاد ہو تینوں میں سے کر لیں ہم لوگ کام ہی دے گا نوح کے بانی کون ہے اب تک پردے خفا میں ہیں اب تک ظاہر نہیں ہو پاک نوح کا بانی ہے حقیقت میں کون ہے حیط علی رضی اللہ عنہ یا کہیں پر ہم لوگ جب عربی اول شروع کیے تھے تو ہم لوگ کو پڑھایا گیا تھا کہ حیط عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے ان کے دورے زمانے میں ہی کچھ لوگ ایسے آئے جن کی عربی بہت اچھی نہیں تھی تو ان لوگوں نے قرآن میں وہ جو دسویں پارے کا سورہ تعبہ ہے اس میں پڑھنا شروع کیا کیا وَرَسُولُهُ وَرَسُولِهِ کچھ عبارت ہے وہاں پر شروع میں ہی بلکل بَرَاتُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ آَهَدْتُمْ يَا الْمُشْرِقِينَ کیا وَعَذَانُ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِ تو اس کے بعد وَرَسُولُهُ تو اس کو انہوں نے پتہ نہیں کس طرح غلط پڑھا تو انہوں نے کہا تھا کہ پھر اس طرح کا یہ کھٹک کیا جائے پھر ہم لوگوں نے پڑھا کہ حیط علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اب جو ہے یہاں پر پتہ نہیں آگیا کہ زیاد بھی نیبی نے کہا تھا تو برحال چھوڑیئے اس کا مسئلہ ہی یہ تھوڑا پیچیدہ ہے جو بھی ہو برحال کسی نے کیا اچھا کیا ہے حیط علی رضی اللہ عنہ نے ان کو کام سے ہٹا دیا تھا اپنے ٹیم میں اور انہوں نے کہا تھا کہ لا لی خیالت میں اس کو جو کام سے ہٹا رہا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ اس نے کوئی خیالت کیا ہے وَإِنَّمَا كَرِهَ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى النَّاسِ فَضْلَ عَقْلِهِ حیط علی رضی اللہ عنہ نے کیوں ہٹایا تھا صرف اس بات پر کہ لوگ اس کی عقل جتنی بڑھی ہوئی ہے اس حد تک کام نہیں کر پائیں گے اس حد تک نہیں جا پائیں گے یعنی اس کے عقل اس کو کہیں آر پہنچا دے گی لوگوں کو اور لوگ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے تو یہ بات ہے ایسے ہی لکھ لیں ہم لوگ قَالَ فِهِ شعبِ شعبی نے کیا کہا ہے مَا سَمِعَتُ مُتَكَلِّمًا عَلَى مِمْبَرٍ قَدْتُ تَكَلَّمَ فَأَحْسَنَ إِلَّا أَحْبَبْتُ أَن يَسْكُتَ خَوْفًا مِّن يُسِيَ إِلَّا زِيَادًا کہ اگر میں نے کبھی بھی ممبر پر کسی متقلم کو بولنے والے کو نہیں سنا کہ وہ بولتا جائے بولتا جائے إِلَّا أَحْبَبْتُ لیکن مجھے یہ لگتا تھا کہ وہ چھپ ہو جائے خَوْفًا مِّنے کوئی غلطی کے لیکن زیاد کبھی جتنا بولتا تھا اتنا صاف اور فصیح بولتا تھا جتنا زیادہ بولتا تھا اتنا عمدہ کلام کرتا تھا اس کی وفات کب ہوتی ہے تیرپن حجری میں کہاں پر فی کوفہ و مرضِ تاؤن تو یاد کرنا ہم لوگ کو کوفہ میں ایک سے وفات ہوتی ہے تاؤن کے مرضِ سے وفات ہوتی ہے تاؤن میں اور کون کون لوگ مرے ہیں تاؤن میں سرطان میں تو ایک مرتبہ ہم لوگ ذکر کیے تھے لیکن سرطان میں کون ہے حجاج بن یوسف بھی ہے اور کون تھے عبدہو صاحب تھے اور کون تھے سعداللہ ونوس صاحب تھے اور بھی کچھ لوگ تھے برحال ان کا کیا آیا تاؤن کے مرضِ سے مرے ہیں من قول ایوہ الناس انہ قد اسبحنا لکم ساسا وعنکم زادا میں آپ لوگ لئے تھے کیا ہوں سیاست ہوں ایک طرح سے حکومت کر رہا ہوں لیکن آپ کے طرف سے دفع بھی کروں گا ایسا نہیں کہ صرف تم لوگ کو کہیں گھاٹ اتار دوں چلے جو ریکیپ کرتے ہیں جلدی سے زیاد بن ابی کی پیدائیس ایک ہجری میں ہے اور وفات تیرپن ہجری میں یا تو پیدائیس تائف میں ہے یا پیدائیس مکہ میں ہے دو بات میں سے ایک بات کوفہ میں جو ہے ان کی وفات ہوتی ہے تعاون کی وجہ سے یہ بندہ اسلام لاتا ہے تعو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اور پیدائیس اس کی کب ہوتی ہے پہلی ہجری میں اس کی کونیت ابو المغیرہ ہے زیاد بن سمیہ یا پھر یہ کہ زیاد بن ابی سے مشہور ہے حالانکہ زیاد بن سمیہ اصل ہے ان کی ماں جو سمیہ ہے یہ کس کے پاس باندھی تھی حالیس بن قلدہ ثقافی کے پاس اور اس کے باپ کے بارے میں اختلاف ہے کچھ لوگوں نے کہا کہ ابو سفیان ہے کچھ لوگوں نے کہا ابو عبید الرومی ہے حیط موسیٰ علیہ نے اس کو اپنے بسرہ کے زمان گورنری کے زمانے میں اس کو قاتم مقرر کیا تھا حیط علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فالس کا گورنر بنایا تھا فیعت معاوی رضی اللہ عنہ نے اس کو دو شہروں کا والی بنایا کس کے لئے بسرہ ارکوفہ وہو اول من جمعہ لہو یہ پہلا شخص ہے جس کے لئے یہ دونوں کے دونوں جمع کیے گئے دونوں شہر بسرہ ارکوفہ فکانا یقیم ستتا شرفی کلائیہما تو یہ بندہ چھے چھے مہینہ دو جگہ رہتا تھا تعاون سے اس کی وفات ہوئی ہے ملک العراق خمس سنوات اس نے عراق پر کتنا پانچ سال جو ہے حکومت کیا یہ چاہیں لکھیں اس میں نہیں ہے ملک العراق خمس سنوات اس کے بات ہے امر بن آس نے کہا اگر اس کے ابو قریشی ہوتے پورے عرب کو ہکا لے جاتا ہے یعنی حکومت اسی کی ہوتی کسی آر کے تو ہوئی نہیں سکتی تھی اسمعی نے کہا دو ہاتھ چار ہیں ایک معابر رضی اللہ عنہ دوسرے عمر بن عاصر رضی اللہ عنہ تیسے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ چونتہ زیاد بن نبی شعبی نے کہا اول بن آلنا حکم العرفی فی الاسلامی پہلا بند ہے جس نے حکم عرفی کا مارش اللہ کہتے ہیں شاید اس کو مارش اللہ کا اس نے بنیاد ڈالا اس کی کتاب ایک المثالب ہے کانا خطیباً اداریاً سیاسیاً یہ اداری تھا سیاسی تھا وہ ایک انٹی ایک سوال پوچھا تھا وہ کیا زیاد بن نبی کیا نہیں تھا تو وہ اپسن دیا تھا خطیباً اداراً سیاسیاً قاتباً اس طرح سے کچھ کہا اس نے یا شائراً تو شائر تو تھا نہیں وہ اس کا مشہور خطبہ خطبہ بطرہ ہے اور خطبہ بطرہ کب کہا اس نے جب یہ چوالی سجری میں بسرا آتا ہے اور بطرہ بطرہ کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس میں بسم اللہ حمدللہ نہیں ہے اور اس کی پہلی بات کیا ہے اما بعد یہ والی بات ہے اور اس میں یہ بھی کہتا ہے یہ ہو گیا اس کے بارے میں اچھا ہے اس کے جو المثالب جو کتاب ہے اس کے بارے میں لکھایا ہے کسی ساتھی نے کہ قومی برائیوں سے آگاہ کیا یعنی المعائب القومی قومی برائیوں سے آگاہ کیا موئی منتقہ حیطی رضی اللہ اس کا فائز کا گورنر بنایا تھا چلی اتنے ہی لکھا ہوا اس کتاب میں برکل زیادہ نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ